اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد وانا محمد رسول اللہ اشہد وانا محمد رسول اللہ رسول اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وانا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریف اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربنا بالاسلام دین ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ اللہم صلی علیہ محمد مغفر لے اللہ ربنا ذہت دعوت والصلاة القائمت آت محمد الوسیلت ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل له ومن يدلل فلاہ دیا له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف اللہ واشہد ان محمد ان عبده ورسوله اللہم صلی علیہ محمد ان نبیل امی و ازواجه ان محات المومین و ذریتہی و اہل بیتہی کما صلی اللہ تعالی براہیم اب دا ایک ٹکڑا چھینی ہے دا میں توڑے سامنے پڑھے اب زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتکنے بہت سے میری زبان کے لئے سراب پہ حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب حسین ایسا بھی ہو کوئی تیرے یا رب حسینوں میں حسین ایسا بھی ہے یا رب کوئی تیرے حسین اللہ تعالی نے جدوں تو زمین و عباد کیتا آدم علیہ السلام رضی نصر زمین سے آکے وسی او دوں تو ہی حدیت با انتظام کیتا حضرت آدم علیہ السلام نے وعدہ کر رہا کہ تو انہوں میں زمین سے چاہ رہا میری طرف میں حدیت ہوں دی رہو کہ میں تو انہوں دے رہا جنہیں چھڑوں گا باقی توڑے تو جڑے لوگ اس حدیت دی پیڑے بھی کرنے گے انہوں کوئی ڈر غم نہیں جڑے نہیں مننے گے انہوں دا انجام پھر جہنم ہے اس تو پہلے انسان جرا جہالت جنہوں میں مبتلا نہیں آیا آدم علیہ السلام ہی نبی بن کے آئے حدیت ہوں دے اللہ نے شروع کرتی اور اس لکھ سکتا چل دا رہا قرآن پاک جندر اس گلوں کھول کے بیان کی تاب جس طرح سور ساری زمینوں روشنی دیندار نبوت ابھی اللہ تعالیٰ دا ایسا نام ہے ہر قوم تے ہویا ہندو ہوا سکھ تم دو چین نہیں ہیں کوئی قوم دنیا دی آسی نہیں جسے نبی نہیں آئے بائم من قریت اللہ خلافیہ رضیر ہر علاقے جسی اپنا رہبک تہیدتا کوئی یہ بہانہ نہ کرے بھی سان نہیں پتا لگا اور اسے زبان پہ دیا بلسان قوم میں جڑیوں دی زبان ہے سکرت یا ہندی یا کچھ کہنی نہ بھی سانو ایسا پتا نہیں لگا سلسلہ چلدہ رہا بلکل اس نے جنہیں آسمان تے ستارے آن دے چاندہ آن دا اپنی اپنی اجارت جو سارے نبی علیہ السلام کروڑاں درود و سلام میں انہاں اللہ دے پیغمبران تے انہاں دے دریئے بھار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پاؤ دنیا کی لگائی ہوئی ہے دنیا دے کسے خطے جی تو انہوں کوئی شرافت دا حیاء دا نیکی دا کوئی نشان مردانا وہ کسے دیریئر بھی مانے نہیں پھیلا نہ کسے یونیورسٹیر کاریتہ فیض ہے یہ جو کسے سبق زندے ہوتے مطابق کسے نیکی پیدا ہی نہیں ہو سکتی لہذا ہے مردہ پرستان دے نہ کوئی خدا ہے نہ آخرت ہے نہ کوئی رسول اللہ کہا جنہاں نیک بڑھو اور انہاں دی اس تعلیم دی جلی ہے نیت نتیجہ ہوں ساری دنیا دے سامنے کرپٹ کر کے رکھ دیتا پوری دنیا دنیا جب اللہ دا خاف نہ رہا قیام دا باقی کی رہنا مرد مردنا شادیاں کر لگ پہ قانونی جیز کر دیتا تھا یہ روپ ہے بل کھلے بے حیائی نہ فروغ دیتا جنہاں کھوج کرو گنا کسے کام کوئی نیکی حگی پورا وہ دا شجرہ نصب کسے نبی نہ جا کر لینا کوئی اللہ دا نبی یا رسول ہے جنہاں کوئی کوئی گار بچی کچی ہونا کو حگی ہے تو اللہ دا رسول جنہاں اسے تو حضور علیہ السلام نے قلعا جدو مرتے درود پہ جو تو اسی پہلے انبیاء تھی پہ جا کرو انہوں نے اللہ نے اسے طرح پہ جا دنیا میں نے پہ جا اس تو اسی علیہ السلام آئیے یا صلی اللہ علیہ وسلم اے بخاری مسلم سارے پیغمبران دنیا حضرت موسیٰ آئی سے سب نہ ہے گا اس تو کوئی خاص کلمہ نہیں تھے رسول علیہ جیدہ بینا علیہ السلام آئیے یا صلی اللہ علیہ وسلم آئیے تو اللہ نے سب رسول علیہ پر آندے رہے بڑی میند کی تھی انسانوں سے دے رستے والے آندے رہے مگر پھر آخر تھے اللہ نے رسول علیہ السلام آئے جن علیہ پر تو آرے سامنے میں وہ شیر پڑھیا اللہ نے کسی جس بندے دی کیا کڑا پیارا زبان پر بار خدا آیا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتکنیں بہت سے میری زبان کی یعنی نامی جدو سرین محمد دو میں ہونٹ ملٹا اور اقبال بندہ اللہ سرابہ حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلیہ آپ پہ اللہ دے رسول ساری دنیا تو حسن ہے حسین نہیں حسن سب تو آلات خوبصورت ہے مگر فرمایا جلاؤنا دے حسن دا عاشق ہو جاندہ محبت کرنا پہنڈا ادنا امتی سرابہ حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا عاشق حسین ایسا بھی ہے یارب کوئی تیرے حسن تاجب کرتی ہے کیا یہ ہو جائے کہ محبوب پیدا کر دیتا کہ وہ محبت کرنا رہے تھا بڑا پہر ہو جاندہ وہ بھی اس درجے پہنچندہ بہتا ہاں پہنگا یوہب پہنگا تسی مرنا چی محبت کرنے میں عام محبت تو ہر نہ کرنا تو میرے حبیب دے نام دے اس تو اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ السلام پیجیا تو میں نے تو انہوں آپ دی امت شامل کیتا بڑا وردہ نام پر میں اللہ تعالی نے نام پہ گلے نہیں جاندے مگر اس نعمت تو اگر اسی محروم نہیں دے ساریاں نعمت آمی سانو دنیا دے اسی قارون بھی ہندے خزانے سارے سارے کچھ نہیں دے اسی مفرسی کنگال سی خالی جاتے اور اے دنوں نصیبنا جو دے سینے چا محبت اللہ رسول اللہ علیہ السلام دی آشکانے اوز خوبان خوبتر سرارے خزی چکے پہلانا آشکانے اوز خوبان خوبتر جنہیں آپ کے عاشق ہو گئے سونے تو بھی سونے کوئی مقابلہ نہیں آنا دا کر سکتا خوشتر اور محبوبتر زیباتر اور محبوبتر سونے خوبصورت اللہ ان سب سے پیار بڑی بڑی گلے جو سویرے جاگیلہ دعا میں سکھانیاں آئے مائل بیت اللہ مسلمان انہوں سے ایک دعا ہے بھی یہ بڑی پیاری نوٹ کرو کہ جاگ دیں آنکھو الحمدللہ اللہ جعلنی من امت محمد دونہ سائر ربا پیرا شکر ہے کہ تم منہوں محمد رسول اللہ دی امت پیدا کیتا ہو اور امت سانی نہیں پیدا کیتا ہونا چوئی نیک جنے ہو کوئی جنت دارستہ بانتے نہیں مگر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اور آپ بھی امت پیلا جنت دروازے نہیں کھلے اس طرح آپ نے فرحاتی آئیت پچھے ہے ہونا کیا دربان ہونے ہیں فیصلے ہونے ہیں مگر وہ خود لے جنت دے دربازے سے انہوں نے نہیں انسان رہی انسان کوئی اجازتہ نہیں کسی دی کھولا لی جنوں اللہ بھی رسول سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ السلام ہاں تیرے لی حکم ہیں کسی دو آوے ہو دی جنہ دے کھولا امت داخل کرو باعث ساتھ تو یقین جانو اے ڈی وڈی نعمت ہے بیدا سی جنہ مرضی بیان کری یہ جزا شکریہ اللہ کشن بہت بڑا انہام ہویا اللہ نے اپنے حبیثیں میں نے آ رہا ہے کہ بناتے ہیں سرابہ حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب حسین ایسا بھی ہے یارب کو یہ تیرے حسین بہت بڑا درجہ دیتا ہے اور اس آپ بھی شان پاروں خود اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت تیانس رضی نے فرماؤں دے عبور ایرہ رضی نے فرماؤں دے کہ آپ نے فرمایا اللہ یومین وحدد حضرت کوئی بندہ ہونا چاہے مومن نہیں ہو سکلا لیکن میرے چاہے ایمان ہے تو میں راہا ہے ٹھیک ہے ایمان قدیم ایمان نے دعوی چھوٹھے ہیں تو حضرت کوئی شخص ہونا چاہتا ہے کہ اپنے آپ نے مومن نہ سمجھے حتا کونہ علیہ حبہ من والد وردی بن ناسد جتک میں انہوں نے باپ نہ رہوں اولاد نہ رہوں سارے جہان لوگانہ زیادہ پیارا نہ ہو جا انہوں نے انہوں نے پیچھا رہے ہیں یہ سمجھے ابھی عرض کوئی آدمی ہویا ہوگا نعوذ باللہ جب میں انہوں نے سمجھے کہ میرے مقابلے سے اپنے باپ اپنے اولاد انہوں نے کسے کوئی شاہ نہ تھا علماء نے پھر بیان کیتا ابھی محبت دو تران ہونے جنہوں نے ذکر کیتا نہ باپ نہ دی محبت تب ہی یہ خاندیا ایک نیچرل بات ہے کہ بیٹا اپنے تو جاندہ تکڑا ہوں دا وہ جانا پڑا پیار اور نہ ریکھ ہو جائے جو مرضی ہو جائے بیٹا پتھ کپتھ ہو جائے امدے نے اے پرکہ دینا دلوں پرانماتے وہ نہ مراج بہت خلط کم کر لے پھینے باپ نہیں پھلا سکتا ماں نہیں پھلا سکتا وہ چھٹ جائے جب ہوں دے لیں اور انہوں نے یہ یاد کر کہ انہوں نے دوکھن دائے ایک طبیعت انسان جو اللہ نے بنائی کہ اولادی ہے کہ وہ اس طرح پیاری ہے کہ اولاد بھی سامنے دیئے سادہ وزیبو دینا دے پاروں جائے نہ ہوں دے اسی کس طرح پیدا ہوں جلے شریف بچے تو آپ نے فرمایا کہ محبت قدرتی ہے ایسے کسی دفاس دی گرنی پیشی حرم چمٹی ہے مگر جلی اللہ رسول دی محبت دینا محبت اقلی آنے دے یہ سوچ سامنے دی گرلیا بے بندے نے پہچان ہے بے راب دا رستا دست دیا بلکل غلطی تو پاک ہے اے نا دائی دروازہ جسو سب کوئی لبنا اے اقل نے فیصلہ کی تھا جنہیں سے یہ بڑے بڑے جلے ماہرین ہیں فاندرانہ نہ محبت تب ہی نہیں ناو ساڑی اولاد ہے نہ بہت ہے ڈاکٹر نہ محبت کر دیا کانون دانا نہ کر دیا عالمہ نہ کر دیا اسی طرح نبی علیہ السلام نہ محبت لی وہ طبیعت نہیں وہ اقل دفت کالا ہے کہ جلے آدمی اچھا کام محبت کر دیا اور محبت جڑینا پہلی محبت تے غالب ہونی جائی اس حدیث نے تعد حافظ بن حضر رحمت اللہ نکل کر دی میں انہوں تو انہوں کوئی سہارا دیتا بداہر معلوم دا بساڑے جلانچے اپنی اولاد اور اپنے باپ اور دوسرے لوگوں تو زیادہ محبت حضور دی نہیں انج محسوس ہوندہ ہے مگر آنڈا ہمیں تو اٹھا مغالطہ ہے مسلمان گیا گزرے آدمینا تو دل سے اللہ دے رسول بھی محبتیں نہ تو زیادہ صرف غفل دے پردے پیرنگ دے بے اپنے تندھیان پھتا ہوندہ جب انہوں ٹیسٹ ہوندہ رہا کر دی انہوں پتا لگ دا تو آجے سامنے پچھلے انجمہیں سنایا کہ جب ابن عبداللہ بن عبای منافق نے مقاہ تے کہتا آگے لگاتی انہیں چگرہ ہو گیا انسار ماجرہ تو کہا گیا انہوں نے مدینہ جام آنگے جیسے عزت والے لوگ ہیں انہوں نے کر دیا نعوذ باللہ اللہ دے رسول نے اور صحابہ کرام نے کہے زلیل ہے شہر سادہ ہے اسی عزت والے لوگ ہیں انہوں نے کر دیا قرآن مجید سورہ منافقون ساؤن لَاِرْدَانَ اِلَى الْمَدِينَةِ جَدْوَسِنَا مَدِينَةِ لَوْتَانَ لَاِرْدَانَ الْعَزَوْمِنَا لَذَانَ اِلَى الْمَدِينَةِ لَوْتَانَ تکے مارکے کر دنائی تھی لگتے شہر تو بیٹے نے پتا لگا اور سارے مدینے تھی بیس عبداللہ بن عبایزہ بیٹا بیٹا دلانہ انہیں باپ جا گیا کھنی چوتی ادھانا فرمان بیٹا کوئی نہیں ملے مگر انہیں حضور الاسلام انہوں نے آکھے کیا کہ لَذَرْزُوْرْ ایس طرح میں سنے آمد میرے باپ نے آکھا کہ مدینہ جاندہ ہے کہ میرے نہ زیادہ باپ نہ محبت کروڑا کوئن مگر یہ مسئلہ آگیا کہ انہیں تعلی توہین کی تھی ہون اگر تسیدہ سیر کٹوڑنا چاہوں دے جانت کسے ہور نوناک چھو اگر کوئی ہور قتل کروڑا دھو سکتا مرتا ہے سبیت غالب آجائے باپ دی محبتہ میں جوش مارے تو میں اس مسئلہ آنے قتل کر ہو جوں گا مجرم ایک کم میرے کوئی لو میں سر کٹ کے لئے آکے پڑی خدمت پیش کروں اللہ دے رسول نے اچھا نہیں میں یہ نہیں چاہوں گا تو پھر جسے مدینہ دے قریب پہنچے تھے اب دلہ دلہ سے ایک شہر سے داخل ہون رہ جائے تو بیٹا کھڑا ہو گیا کہ انہیں اچھا اببا جی آگل تسی کیسی میں ہن کھڑا انہیں جنہاں تر تک تو اپنے موہن اللہ منہیں کہا کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ دا رسول عزت والا ہے تو قدم نہیں مدینہ ترکھ سکتا انہیں حال پکار کی ٹھیک لوگوں میرا بیٹا پاغل ہو گیا انہیں کہا جو مرضی کرتا ہے مدینہ ہی تو قدم نہیں رکھ سکتا جب تک ہونا تو منہنا کہ عزت والے اللہ دے رسول ہے ذلیل میں آخر نبی علیہ السلام کو معاملہ کیا حضور نے پیغام پیش ہے بے انہوں بیٹا کے اجازت دے شہر تھا انہیں کہا جنہوں تو ذلیل آنڈا تھا وہ اجازت آئی تو قدم اندر رکھ سکتا ورنہ تو قدم اندر رکھ سکتا تو جدوں وقت آ جاندہ ایسا مقابلہ ہو جاندہ ایک پاس سے اللہ دے رسول ایک پاس ہے یار ترے رشتہ دار ہے بیٹے سچا مومن فرن سارے اللہ تمہارے کے آنڈا میں توارا کوئی نہیں یہ تھے ہوندہ آسا کوئی مرنہ توارنہ محبت نہیں رسول کریم علیہ السلام نے دسان بندیاں دا گروہ پیجیا وہ جا کے کہاں سے ٹھیک ہے ہی داسوسی ہوگی کفار آگا ہے انہوں نے کہرہ پھالیا ایک پہاڑی سے چڑھ گیا انہوں نے آکھا کہ اتر رہا ہو مقابلہ تسانی دس بندیاں انہوں نے سارا کی کرنا جیسے ہی تو انہوں پناہ دینے ہیں کوئی گھر نہیں وعد آ رہا ہے بچوں نقصان کوئی نہیں پیزان دین سات جڑے سینہ وہ مقابلہ کر دے رہے انہوں نے آکھا نہیں اسی کوئی نہیں اکترنا کافران دیواز نہیں کوئی تو بار رہی تین اکتر آئے تین اکتر آئے تین اکتر آئے انہوں نے رسینہ بننا شروع کرتا انہوں نے پہلی وعدہ خرافی ہے بچے دوسی اکتر آئے ایسی چھوٹے کہتے انہوں نے پرندہ کی مطلوبی پھر مقابلہ کر لگیا ایسی ہی دو دو قابو آگئے حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنہ انہوں نے مکہ لے گئے حضرت خبیب دیتھوں کئی کافر بدر سے مارے گئے انہوں نے جو دے وارثی کافران دے انہوں نے مند منی سے اسی بیٹی نے اس کافر دی نے دے خبیب دی کھوپری لبینا تو انہوں نے شراب پی نہیں ہے میں انہوں نے میرے باپ کو قتل کیا اے پھڑ کے لے گئے انہوں نے نیلامی کر دی تھی حضرت خبیب پیچ دیتا انہوں نے کافرانے مر لے رہے اپنا بدرہ پلے ہیں لی قید کر لیا حضرت خبیب انہوں نے قید کر رہے انہوں نے فیروک کارا رہے ہیں انہوں نے آکھیں آجی بچی لے ہوں دی سی کھانا میں میرا تیرا پتھروا دا میں جنہوں نے تسی بھتان دے نہ دی نیاز دیونا اور دن میں نو روٹی نہ دے میں نے پکھا رہے ہیں لی میں مشرکانہ شاید علینا نہیں کھانا چاہوں دا کہ وہ پھر بیان کر دی میں جنہوں نے جاندی سی مکان دے چھپان سی حالانکہ انہوں نے مکہ دے اندر کوئی نام نشانی سی انگور دا موسمی نہیں سی مگر آدمی نے سر جڑے جڑے کو چھنا ادھے ہتھان چندے سی اور وہ بدہ ہو جائی کھاندا سی اللہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے درسیہ کیا سکور نے فردہ غیر چوڑی سنے تو میری خاطر تو کھوٹا رہا سی اللہ آپ جنہ دے میرے پیدا تو وقت آ گیا اعلان ہو گیا مکہ کہ کل خبیبنوں حد حرم تو باہر لے جانا چا نہیں اوٹھے درخت نہ لکا جانا اورے جو ایک نیزے چپ ہو جانے سارا سار مردہ اتنا تیاری کر لگے ملا دیکھنا تو آپ نے اکھا اس عورتوں میں میری حجامت بڑھ کی کہ تجھے میرے بنی کریں کہ میں نو ہتھیار دے جنہوں میں اپنے باہر جنہوں زائر دور کریں دیدتا انہوں نے اس طرح اس طرح آپ بے ہتھی سے انہوں نے بچہ کھیڑ دا کھڑ دا آپ نے محبت پر انہوں نے گوچ بٹھا لیا عورت جنہوں نے تیخنا شروع کرتا بے خبیب دا سارا دشمن سے بچہ چلا گیا دے کھڑ کہ ہتھیار دیے کھڑ دے کھڑ انہیں بچہ نہیں پڑھ آپ نے دی پریشانی بے کیا پینٹ گیا میں تیخ پکار کرنے پہلا اللہ دے رسول باب عورت جنہوں نے بچے سے چل سکتا نبی منعہ انہیں منع کتاب نہ عورت جنہوں قتل کرو نہ بچے میں بچہ دیکھ کے اپنے بچے یاد آئے جنہوں پیار نہ اٹھا لیا فکر نہ کر رہا لیلہ اپنا بچہ تو جذب انہوں نے لے گئے جو پھر اسے پوچھا بے خبیب کوئی تیری خاش اے انہوں نے کہا لنہوں ربی ربل شروع ہو رہا تو اے اگر تحقیقی باتاں کی کیا جانتے ٹھیک ہے بے نہ کہنے اے ڈیٹھلا پتہ جو مرضی کہیں گی پھر نا دنیا میں ٹھکا مالوینہ نے گناہ بنائی ہے نہ اے پتہ بے آپ باران پیدا ہوئے نہ اٹھ دا پتہ نہ ناؤ دا پتہ نہ ستاران دا پتہ کوئی شاہ خدا دی اے ممبر سے میں بیٹھاتا تھا تھا اے لوگان یہ منکار دیا تھا اے تھا کوئی ریکارڈ نہیں ساڑ کو مصنوعی بنائی ہے اور چھے سو چار ہجری تو پہلے عالم اسلام کسے ایک روز کوئی ملاد دی مجلس نہیں تھا اے جڑا نا حضورتی پتہ اس سے کچھ کرو اے بھی چھے سو چار شروع ہے عراق شروع ہے الملک المدفر عربل نے شروع کیتا ہے دو پہلے نانی سے کلنگا محبت تھی حضورنا تھی ہر وقت آپ بھی یہ حدیثان پڑھ دے قرآن پڑھ دے آپ بھی درود پیجے بگر یہ محفل وفل کوئی نہیں اور شروع بھی جڑی ہوئی کتاب میں پر عیسائیہ تو ہوئی عیسائیہ نے دیکھیا وہ کرسمس دا دین آیا انہاں نے اپنی عید ملاد مسیح منائی مسلمان فوجہ مقابلے سے شاہ عربلہ کا یاروان نے اپنے نبی دا دین منایا سانویں چاہیے تھا ایسو کام چل پیا پہلے صرف تقریبہ ہی ہوئی ہیں بعد پھر بہت سارے مرغے بٹیرے جانوروں نے زباہ کیتے شاہ نے انہیں کیتے بھی ابن کسیر دی کسیر دی جو آتے دین آبدا سارا لکھا پڑیا تو خبیب رضی اللہ تعالی نے انہوں نے شہید کرنے والا سید پیاری کرلی پوچھا ہندر اکنا رسالہ کے بعد مرد اور طمسارہ مکہ کٹھا ہوئے آپ دیکھ دیں اور ایسے بندے ایسی طرح نیزے انہیں تاہلے دوارے ہرکا بنا لے چکر بن لے کہ دوارے دے گاوچے رسا باؤنوں نہ پہلے ایک وقت ساہر ایک پاس انہیں دے دی چندی برچے رکھا لے اور ایڈا دردناک مندر سے بیک آدمی اونا جو مسلمان ہویا بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی دربار دربار سے میں کہتا ہوں اللہ دے بندے انہوں نے دربار سے دردیشی دے ہوش ہو جانا کہ آپ نے آکھا یاد چنہوں کو مرگی جات اور آپ بندہ انہیں آکھا نہیں میں انہوں نے تماشایاں جو سی جنہوں نے سامنے خبیب دے بچوں دی پڑیا برچے لنگے اور ترس جا اس جدوں میں مندر سامنے ہوا تھا انہیں تو پہچیا تھی یاد اجدہ پڑا سونا جو سے پھر حضرت عمر رضی نے پہچیا جی اصل کرتی نا حضورنا محبت ہو چھاتی نا کر بے آپ دا دین جرا اتے چلو کوئی آپ دین دنیا پھیلاؤن دی کوشش کرو کوئی آپ دی امت جرے غریب مسکین ہون دی خبر لو مولوین نے اپنا جرا تھی نا بکھان پیندہ جھو گیا دینا جیب ہاں پڑھ لیا ادھر ہو گئے کہ ملاد ملاو انگینٹ بچیاں بیٹھیاں ایک مرد بن واقع بے شادی کراتے ہیں کوئی اسپیتار بنا دے کوئی کتابیں حضورتی صرفتے لکھے ویسانیاں نامرادہ نے اپنے جنہیں بائی بلا ہونے ہزار تو زیادہ زبان دو ہزارتوں بعد گی ہونے جنہیں گمنام دن انہیں ترزمے کرتے کار کار دندے چوٹھی کتاب تاڑ کوئی انام نہیں دیکھ پشتا کوئی آر انگریلی چی تفسیر دے وہ توفہ دینا سی وہ بھی نہیں دیتا گی تو جو اصل سی کام ہے بے حضورت زیمشن میں زندہ کرو چندہ بلند کرو اوزیت پا جو کوئی تو حضرت خبیب دار سنو دیسے کھڑا کرتے تھا کہ پوچھیا کافران ہے بہون خبیب تیرہ آخری وقت ہے تیرے بطن دی ان کوئی سبیل نہیں تیرے کوئی خواہش کوئی شاہ چاؤنا تم انہیں کہا ہاں ایک سوئی انہاں پہ کر دیو میں انہوں میں دو رکھتے نماز پڑھ بس انہوں تو بات جو کرنا میرے نہ کر لیو میں انہوں کوئی پرواہ نہیں لستو باری ہی نا اقتلو مسلمن علائی شکن کانا فی اللہ مزدی جدو میں اللہ دی رستے زباہ ہو رہا میں انہوں کوئی پرواہ نہیں میں انہوں قتل کر کے سجے پسے سر دے انہوں میں خبے پسے کچھ نہیں میری لاشنا جو مرضی کر دے پھر ہو میں رب نو خوش کر لیے کر رہا پہ میرے رب نے چاہا تسی میرے ٹکڑے بھی کھڑا دیتے نا انہوں ٹکڑے ہیں تو رب دی طرف ہوں برکتا ہوں رحمتا نازل ہو دنی دو رکھتے نماز پڑی مر چھوٹی پڑی جلدی مقاتی پہ بات چاہ کیا بے آج جی نماز پر کا مذاہ پوری زندگی جی نماز نہیں آیا اور آج جی چوندہ سی میں نے لمبا کر رہا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو مگر میں اس گلتوں میں تسی گلت بنا لے نہیں ہے میں رسول اللہ دا منہ جان بچا انہیں نماز دا بھانا کر کے لمبا کر تب میں چھتی مقائی ورنہ یہ نماز پر کا کوئی مزا نہیں آیا اوہ دن حضرت زہد بن دسنہ دا وقت ہے دجھے ساتھی لد ابو سمیان امیرے مویرے باپ کافر سی رسول کفر دے سی سارے کفر دا موڈ دے سی سارے حضرت زی دشمنین نے کی چیز گھنگا لے فوجیاں لے کے ہوندہ سی انہیں پوچھا بھر بزاہر تینوں سے قتل کر لگے تو اس چھانچ دا سر تیرہ دیل ہونے چوندہ ہونے میں مدینے چپڑے بچیاں چاہرامنا بیٹھا ہوندہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھنا تھی نعوذہ باللہ بھائی مانا نے کہ او دنہ جو مرضی باکی لوگ کر لے میں کس مصیبت خاصیا انہوں ٹونا چاہیا ابو سفیحان تینوں کون سمجھاوے جدہ انہوں نبی منیا تو شایدے لونوں تھی محبت کینی ہے چوئے ہیں نا میں بچیاں چھوندہ تو انہوں جو مرضی لوگ کر لے خدا گوائی میں بھی نہ برداز کر سکتا کہ میں صحیح سلامت بچیا ہوندہ تو میرے نبی دے قدم مبارک کنڈا چوب جانے تینوں کون پھرے اندر بھارے کہ نبی جنوں منیدہ اور بڑی گل ہوندی ساری دنیا تھلے ہوندی اور جنوں نبی دے لفظ ہی لیکھی ہے تبانی عرب پہ جلی اس کینی خوبی یہ دے وید چیئے انہیں مضمون ہیں میں تسی کئی لکچر جنا چاہو تو نبی چیئے لفظ ہی آگے کہاں ہو رہا ہے تو حسیثہ چڑھو نبی آپ ہی دستا پہلا ہے کہ وہ جو کچھ دستا وہ اپڑے کو دستا یا وہ دا علم دیڑا وہ وحبی ہے اللہ ہم دیندہ انسان کے نا جنا مرضی پر جائے مطالعہ کر جائے دانشور مند ہے غلطی تو پاک نہیں ہو سکتا بڑے تو بڑا منوں کا فلسی یا میرے یہ سوچ ہو سکتا غلط نبی نے یہ کیا سکتا کیونکہ جو کوئی بول دا وہ آپ نہیں بول دا اللہ بول رہا اس تو اللہ غلطی کرے دیکھا وہ نہیں تبانی غلط کرے نہیں اس تو میرے پر آؤ دوستو جنوں اکبر دے زمانے کو نبودہ مرتبہ کٹایا گیا اکبر دی گریٹ جدا وہنو وہم ہو گیا بجے ایک انپاد آدمی نبی بن سکتا دنیا انو مند میں بھی انپاد ہے میں بھی ٹھیک ہے انہیں دینِ الٰہی کر لیا جیسا کلمہ بدلتا کہ لا الاللہ اکبر خلیفہ دلاللہ سلام بدلتا کہ ملے جدا پہلا ہوا کہ اللہ اکبر اکبر اللہ رو ناکھن انو کنجر ناکھن کہ لوگ کانجلہ جلالو جلال الدین سے اور قابل پیار کر کے حکم دیتا کہ سارے مسلمان لوگ سویا کر خندیر مرلان تھے بناتے کہ سویرے اٹھ کے پیر خندیر دین دی مٹی پلی دا بیلکل اس ملک جو بزرگان دی کٹی کرے یہ روڑ دی ہندو دوارے بے جانے انہیں اپنی کتھیاں سنونی رسول اللہ نعوذ باللہ برا کہنی نامراد بنا لیا پہ کسے نوکر محمد احمد وہ جو مرضی ہوئے حضور زانہ لڑا سارے درگ کٹا بٹا شاہنشاہ بنگال توڑا کابل توڑا وہ سوئے کلازہ بندہ اٹھے جیسے کوئی طاقت نہیں کوئی فوج نہیں کوئی جاگیر نہیں ایک بستی جرین تراند تراند دے اندر حضرت مجد درستانی شاہ خامد سراند نا جسلی احمد انہیں بیکھے یار انہیں ہندوستاند نیک لوگاں نے کوشش کر کے دینوں لے انداز بربادی کر رہے تھا ہندووں نے خوش کر رہے تھا اوٹ کر رہے ہوئے انہیں پھر کتاباں لکھئے ہیں میں انہیں دیکھ صرف فکرے دا حوالہ دینا مزید صاحب مزید صاحب مزید صاحب مزید صاحب نبی رجی برندج کی فرکیا انہیں آکیا انہیں ہی فرکیا از رفتن تا بردن ہزار فرس انگر ایک کروڑ کتاب تھی بھی پا رہی ایک آدمی خود چل رہا کسے جانا چاہوں دا یہ دا کوئی پتہ نہیں را پھول جائے جانا کسے جی اور پاسے نگڑ جائے ایک خود نہیں چل رہا لے جا رہا کر بڑا نارل اس تو باقی چل رہا دانشویر فلسی کسے ٹھوک رہا کھان دے نبی رہا انہیں بردن ہے خود آہ پر لہو دا پھڑ کے انہوں لے جانا پہلا اللہ نے کہا دے کہ وہ غمراہ ہو گیا یہ پڑھ گیا پھر نبی دیتان کرے کتاب بہا لکھیں مکتوبات لکھیں دنیا نے دسیا کہ اللہ دے رسول اللہ کی مرد اور روز وی انہوں نے ہم ارسل سی دوسرے بزرگ سیخ عبدالحق محدث دے لی رحمت اللہ انہوں نے پھر میرے پائی مدارج نبوض لہی فارسی کہ نبوضہ درجہ کی تو پہلا دے دسن لے کہ باقی لوگوں دا علم اقتصاب دی گئے انہوں نے محنت کر کے آپ تلاش کی تھی یہ سوچا ہے سمجھے نبی دا علم وحبی ہے یہ لی نبی ان دا دسنات وانوں کہ دو ترہاں پڑھا جاتا نبی ان حمزہ نامی پڑھا جاتا ہے نبی ان کہ نبی ان حمزہ نامی پڑھا جاتا ہے یہ تشارت پڑھا جاتا ہے انہیں نہیں مانے ان کے نام فرق پائے گا نبی ان جو فائل ان دے وزن تے پڑھے نبا ان سے نکڑا اور مانا ان دا اللہ دی نبا ہوتا کہ آپ نہیں کوشی بھی کہیں گا اس کو اللہ خبر دیتا ہر شہر جڑی ہے ایت تو ہی باقی علماندار نبی دے علماندار زمین اسمان تو ہی جن رات ہم زیادہ پڑھا گئے باقی سب ظلمات ان دے رہے ہیں ٹھوکرہ کھا رہا ہے نور اور روشنی ہے تا دے اللہ دا یکھڑے جو میں اور دوسرا کہ نبی ان جو نبی ان جو یہ نا پڑی نبا تم تے پر نکڑا وہ بلاند زمین نوان دے احمیت اور دوستی چاہتے بیٹھا ایت تو مرد تفاہلار باقی زمینہ نینیہ او دنہ جڑی اچی زمینہ بلاندی ایت تو نبی ان دے مانے چاہتے ہیں رسی الشان عظیم القدر کہ باقی سارا جان تھلے ہوندہ وہ اسمانہ تے کھڑا ہوندہ وہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ساری امت جڑی ہوتی انہوں نے ایک پڑی پاہ جی تو نبی اللہ دا کر لائی پا رہا وہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں ہوتی شان دا مالک تو دوسرا مانا بلاند شان وارا اور تیسرا نبی ان دا مانا طریق واضح کہ صاف رستہ ایسی سرک بنی ہیں جڑی بےالکل صاف سرید بے شکو دے گھڑی چیز رستہ ہوندوڑا دے ہو یہ تو کیا نبی دے پچھے لگ جا ایدہ رستہ واضح رستہ ایسا صاف رستہ ہی ایتھے نا کوئی کھاڑے آتھے نا کوئی پولندہ دار رہا ایک صاف سرید اتین مانے نبی ان کی ہوندے یہ تو فرمائے نبی مانے دے سمجھے کوئی نہیں بھی نبی کی شئے تو حضر سے زیاد میں دسنایا کہ ابو سبحان تواندہ ہونا میں کاربائٹا ہوں دا جنہ چنہیاب جنگ اہد ہوئی اپنی غلطی پر ہوئی معاملہ جلسی اٹھا ہو گیا اللہ کے رسول زخمی ہوئے ستر سے حدیث ہو گیا مدینہ شریف خبر چلی گی عورتہ ہمیں نکڑا ہیا چل کے پتا کریں تو ایک بی بی نو ایسا ستھانے ہاں تیش آیا کہ تین قریبی ہوتے مارے گیا باپ مارے گیا پائی مارے گیا بیٹا مارے گیا جب آریشی لوگ راج ملے انہیں پوچھے انہیں اکھا انہا علی اللہ و انہا رجی میں نے نبی علیہ السلام دا دست پھر اگے میڑے انہا پائی مارے گیا بیٹا ہم سب سے ہوئی پہنڈی رہی کہ اللہ نے رسول با کیا جنہوں کیا بے خیر صلی اللہ انہیں اکارونی ہے حد تا اندرہ لے میں نے ایک بڑی علیہ دا نبی بخواہ جا میں بے خلاہ ہوں تو میں نے اٹھانڈ پہ جا جنہوں بخواہ جا کے کلوں مسئیبت انبادہ کے جلل جدو اللہ دا حبیب توں صحیح سلام دے نہ تساری ہیں مسئیبت آسانی ہیں کوئی نہیں باپ پہ پناہت بیٹے یاد رہے تو خیر نہ کہ انہیں سرڑی بڑی گئر اس تو اللہ نے جو پیغمبر اللہ السلام دیتا امام پھر چلکھ دے کہ دیکھوئے محبت باقی باقی گیا گزرے آوی جڑا میرے ذہن دے کے اختر شیرانی اسے تنا شراب پی رہا زینار ہور کنجر کٹھے ہوئے شراب پنجھے ہم پنجھے خرامین ہیں نہ کمیونست زیرانی نہ ہونے مسلمانی ہونے بھی بڑے ساڑے وکیل یا جاج یا بڑے بڑے رچوں دیر رہیئے مندنی نبیینوں دردنی انان کر دے ساڑے تیہی رشتہ داریان کر دے کافران تو بتر ہیں بہت در چلے جاندے چلدو سن بھائی لگی وچے رہے کے دین دی جنہ کھو دے مسلمان ملکان کچھ نہیں بنزا یہ زندیق خون دے تو شراب پھنجا پھنجا انہیں ایک نے نبی علیہ السلام دی گستاخی کی کر انہیں سمجھے شیرانی ساری ناری رہیا مگر رجائے رائی پورا کی ایمان دی باقی انہیں شراب دا گلاس سی شدہ اٹھایا موہ سے مغریار انہوں نے زخم کر کے چاک کتیا لے دے کے صرف ایک نام باقی ہے حضور اللہ میرے سینے وہ بھی کھونا چاہنا اے نا تنہید پہاکے کچھ بھی نہیں سرام با میرے کو رہ گیا ایک کہ یہاں جب میں نبی نمنا تو یہ بھی سمجھا بھی ہوئی شیرانی دی خانی ختم ہوگی کوئی ہیا کرو میرے پلے اور کچھ نہیں میں آجتا کہ انہوں نے نام لے با تو امام لخضیر وَمِنْ عَلَامَتِ الْحَبِّ الْمَذْكُورِ کیسی تیاری گل کی آن دیئے اس محبتی نشانی پشدانت سے انہوں میں آبی دس دنہ اے نا تو بیکھ رہی ہی حقیقی نہیں اے یو رب اللہ مرے اللہ خوئی رب انا فق بے غراد من اگر آوے اور فق بے رویات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نمک کہ کسی بندے دے سامنے اگر ایک گل رکھی جائے کہ جلی آس ہے تو چونہ منہ مال مل دے جدان مل دے میری اولاد افسر ہو دے ایک پسے ایک پسے جتے انہوں ہو سکے اللہ کو ایسا سبب منہ بے رسول اللہ نظر آجا تینہ دعا سا ہے تو تو کے لئے ان ترجیل ہے اے اندھا اگر مسلمان دے گے رکھی آجائے ایک پسے تیری دنیا بھی حاجتا ہے وہ بھی پوریاں ہو سکے ہیں ایک پسے اللہ بے رسول اللہ علیہ وسلم دی زیارت اگر اکرادے اللہ پر فائن کانا فق دعا اللہ کان ممکنہ اشاد علیہ من فق دے شہمن اگراد بھی فقد دتا صفہ بلا حبیت المشکورہ دے تو اس وے آکھے بے یار سارا کجلا میرے روٹ کے لے دو مگر حضور دی زیارت میں اکرادے ہو پھر ساملا کہ تو محبت تیرے اندر ہے سب تو واجب وَإِلَّا وَمَلَّا فَلَا کہ جئے گلنے ہی توانا یار نویز میں مبہکے کی کرنا دنیا چاہی جئے پھر پائی تیرا سینہ ایمان تخواہ دی تو کوئی مومن نہیں وَإِلَّا فَلَا مَحْسُورًا فِي الْوَجُودِ وَالْفَقْدَ بَلْيَاتِ نِسْرُو فِي نُسْرَةِ سُنَّةِ وَالْزَبَّانِ شَرِيَةِ قَنِ مَعَلَخِيَةِ اہوی دین دے مطالب ہے کہ جئے آپنا محبت کم کرنے اندرہ سے رہنے چنی بے آپنو بیکھن دی گھر لیا اہوی دین دے اندر ہی ہے کہ آپ دی سنتی مذ کرو زیا شادی ماد مرک کوئی کام خوشی غمی نہ اتھے پچھو پہ پائی مغضی صاحب اہنے ساتھے پیسے نہ ہو جارو کوئی لمبی بیس نہیں تو کسے کتاب تو سنکر کے نبی علیہ السلام کام کیتا کہ جا کے ہاں کیتا نہیں مگر حرج کوئی نہیں مار مار تھپردہ مو نہ گئی کہ کم بختا نبی نمکال دیت ہمیں نہیں ہے ادا کر من جمیں اے مسئلے دا حال جے جنیوی روڑے ہیں اے سارے ملائے کہیں جب بواقعی حضور نے نہیں چیتا مرے لکھی بدماشل ہو گئے دین دے دشمن ہے کہ اللہ دا رسول دین مکمل کر کے گیا جو کرنا چاہنا اوٹھو کٹ کے بخوا دیتی مرضی کتاب تو کٹ حضور نے جنازہ پڑھا اوٹھو بات دعا کیچی بسم اللہ نہیں کیچی کیوں ہی صبر کر جنازے جنیویں ہو گئی ہیں تھوڑی ہیں تون جنیویں کسر پوری کرنا جنازہ جنے حضور نے پڑھا اور ناکھ سے بات ہوں دعا پورا ہونا یہ ترہ حضور سے اطراز ہے پہ ہے گئی کسے پڑھی تو خواہ دی اے میں ایک مثال تم دیکھتی تو فرماؤں دے اصلہ محبت ہے آپ بھی سننا بھی مرض کا اور آپ بھی شریعت دا دفاع کر دین کے جدوں بھی کوئی اطراز کرے سینہ ٹھوک کیا جواب دے اور جنے دین دے مخالف ہے ان اندر رد کر وید خلو فی باب الامر بالماروح والنین المنکر اور اندر یہ ہوں دا کے بیٹھے ویکھیں موقع پیری گل کو سن دا دس دین پہی آدھا سا اور برائی ہو رہا ہے ٹوک فائضہ تامر النفل حاصل لہو من جات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذیخ ردیو من ظلمات کفر اللہ نور الایمان امہ بالمباشرہ تیو امہ بالصبت کہ مسلمان کے تو غور نہ سوچ دا کنی وقت ملے تو اکھے دنیا بھی نفر کارخانہ مل گیا دہور کارخانہ مل گیا اے دے مقابلے چوہے نفر دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے حاصل ہویا کہ کفر دیا نیرہاں چکٹ کے امام دی روشن چاندہ کہ جنل تک میں نے پچاندہ سوان کیتا آلے مان نو سو بکای نفس البقال عبدی تر نائی مصر خیر انہوں پتا لگو گا کہ دنیا یہ نعمت آرزی اور فانی ہیں جلی نعمت آب دے حتھوں میڑی یہ ہمیشہ رہان دی بات سے آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سمجھ نہیں دا کہ جنہیں نفع منوں کسے تو حاصل ہوں دے ڈاکٹ کروڑوں باپ پر انہوں دے مقابلے یہ نفع جلہ رسول اللہ دے دروازے تو وراب بھی بارکہ دے سب توالا فست حق کرے ذالکہ حضہو میں محبت ہی اوفرہ من غیر اس پارویں باقیوں دے پائیے سلام بہت معمولی ہے انہوں نے تو محبت کرتا پھرنا حضور جی محبت ہی سافر سارے انتوں وقت کیوں نہ دے گئے لینہ نفع حضور جی یسیر محبت ہی حاصل ہمینو اکثر ہمین غیر ہے کیونکہ جرا نفع حضور تو حاصل ہوا باقی سارے انتوں نے کوئی لابدہ ہو دیں بہت دار اے ہو گل جنہوں نے جنانت بیگی کہ جا دے رسول نے جو کہ دیتا ہے ہورکے نے دینا سب کچھ ہی ہونڈا اگدہ بارن بن دے دے تباہی تباہ اس لئے دین جڑا وہ نے سارے کو مطالبہ کی تا باقی چیزیں دیں اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سلام بھی پڑھ جا کر قرآن پاک رہا ہکم ہے کہ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام پہ جو وہ دے طریقے بھی حضور نے سکھائے میں ایک دو حدیثیں پڑھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی حضرت ابی بردہ بن نیار فرماؤں دے کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ من امتی صلاتا مخلصا من قدر کہ جس بندے نے میری امت جو مرتے دروش ہی پڑھیا مگر جلدی تیاں چاپڑھیا ایسے سالوں نے یاد کر کے پڑھیا کہ اللہ تعالی اللہ دے رسول اللہ نے جو کس سالوں نے نعمہ دیتی ہے دین ادا بدلاسی نہیں دے ساگی ساڑھے پڑھ لیتی جنہ اببہ محفظہ عطا کریے تیرے خزانے برطور رہا جنہ جنہ احساس ہوگا انہیں دروش دلوں نے کروگا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ صلوہ ایک وری ہے صلی اللہ علیہ اللہ تعالی دس وری ہوتے صلاحات تیجھا بندے تھی دس درجے بلند کردہ دس ہوتے نکیاں لکھدہ دس گناہ ہوتے معاف چار نام ملدے اللہ تعالی آپ ہوتے دس وری دروش پیجھا وہ درجے بلند کردہ نکیاں لکھدہ گناہ ملے حسن صحیح حدیث پاک رواہ النسائی والتپرانی والبزار اے سمجھو میں چھ سو ناسی حوید پری اور ایک کتاب چار جلوہ چاہیے اگر اسی صرف ہے کہ وہ امام نے کٹھی کرتی امام منظری نے اترغی والترہی لیل امام الحافظ عبدالعظیم من عبدالقبیر منظری وہ دے تیہ فرمائے حکم لگائے کہ حدیث کس درجے دی ہے اروند شاگر نے چھپا تا ہونے کتاب موتیوں دی چلنی ہوگی اگر وچے رہا ملا کام تھی ہونے ہر ایک کلاسانوں پتا لگینا بہت درجہ جلائے اعدہ آئے دوسرا ہے اور ناجل اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں اے سانوں تسلیج جتی صحیح حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اے 681 سوئے میں تسیلیوں نے بیٹھے ہیں ساڑکور ہور وسائل کوئی نہیں بخی نبی اللہ علیہ السلام نے گل کر سکی مگر اللہ دینے ٹیمہ پھر دینے ایک تھے کہ نئے فرشتے کھڑے ہونے فرمائے اِنَّا لِلَّهِ مَلَاکِتَمْ سَيَّعَهِينَ فِلَرْ اللہ دا فرشتے ہونے ایک گروپ صرف اسے کم تے کو زمین پھر دیا یُبَلْلِغُونِ اَن امَّتِ السَّلَام میرا امجی جتا ہم مرتے سلام آن دا فارم میں لکھو جاتا اُس سے ورے ڈائل کر رہے لے کہ اللہ درسول فرانسلام کر رہا شواہب کر رہا شفیق کر رہا اور آپ نے فرمایا کر لینے تھی بھی نہیں رہی دی میں توہر سلام دا جواب دینا نبی حریرت رضی اللہ عنہ رسول اللہ قَالَ مَا مَنَا حَدِينَ صَلِمْ عَلَيْهِ اِلَّا رَدُّ اللَّهِ الْيَا رُوحِ حَدْتَى رُدَّا الْسَلَامِ رَوحَوْ حَمَدْ وَبُودَعُود کہ جدوں میں سے کوئی سلام آخذ دا اللہ تعالیٰ میں نے اُدھر متوجہ کر رہا جو میں اُدھر سلام دا جواب دینا اے شیر بھی کئی بڑی دو اچھی چیز جڑی ہو پرانی نہیں ہوں دی بھار سلام مَكُنْ رَنْجَ اَذْ جَوَابَ آلَا اے رسولِ کریم اپنے پاک ہونٹ جلے نا ہر میرے سلام پہ جواب دیں بے شک تکلیف نہ دےو نا کہ سلام مَرَا بس یکے جوابات کہ میں ساری عمر سلام آدھا روانت تسی ایک ہی جواب دے دیو بیرا ہوئی بڑا بیرا ہوئی بڑا پاہ رہوڑی کافی ہے اس تو نام ہی تسی ہر سلام پہ تکلیف کرو ایک واری کہتے ہیں اس تو جمعہ حفید جلند مرحوم نے کیا سلام لی کوئی بندش نہیں جس طرح مرحوم پڑے اب باغ لوگوں نے چیر بنا لی سادے بھی خوش کی جڑینا صلاح دو سلام علاہ کا نہیں ہے نہیں ایک آدمی محبت اور عقید نہیں ہے کہ تسی اتنا ہے یا جو پڑھ دے اسلام علاہ کا یا نبی ورحمت اللہ اے دے سخت بیٹھے انہوں نے جواب دے کہ اے نبی تجھ پر سلام ہے حاضر دا ہی لفظ اے نبی اور تجھ پر سلام ہے کہ نماز دا کچھ نہیں توڑی دا دکھر دا کہ السلام علاہ کا شاہ ولی اللہ جیسے اور بڑے جڑے ہزاروں بار روز دا پڑھ دے اور کنہ ہے محبت ساف کنہ ہے اور سمدل بڑنسی بھی ہے جب آپ نے اپنے لیڈران دی کہلوں دی انہوں نے اپنے ایسانہ زیر میں چاہے قتل ہو گا اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت کرے کہ کئی مددنہ نعرے مار دے رہے جب تک سورج چاند رہے گا لامو تیرا نام رہے گا تیرا کہنڈ ہے جب لامو کبرج گیا سن دا یا تو یہ سنونا چاہتے سنوڑی نہیں کہا کئی پوٹو صاحب دے نارے مار دے جب تک سورج چاند رہے گا پوٹو تیرا نام رہے گا کئی ہیں لوگوں نے آج دینا ہوں دا قائد آدم اے قائد آدم اے اکبال نظمہ لکھ دی اکبال ہے قائد آدم سن دے کوئی یا کوئی سنونا چاہوں دا محبت تو محبت پروں بے سک پڑے کوئی نائز شرک آنا کو برائی ہے پیارہ کلمہ تو حفیظ جن دیدہ شیر میرے ذہن چاہ گیا پھر کیوں ہوں نے شانہ میں چاہ کیا سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فقر موجودات فقر نوئے انسان پھر اگیا اللہ دے رسول دی آمد بارج تیرے آنے سے رون کے آگئی بازار حسنی شریک حار قسمت ہو گیا پھر فضل ربان خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں ہے قرآن پاک دا بیان لوگاں نے پوچھا اللہ دے رسول تو اراموڑ کی اپنی اصلیت کے بارے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا ہے میری قرآن چاہیے کعبہ بڑھوں گے انہیں اکھا اللہ میری نسل کے کیسا عظیم شان نبی پیجی پہلے اس بارے فرمایا ایک تو دعا رب نے سن کے میں نے پیجیا میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا ہے اور دجا اپنے پائی سال اسلام دی بشارت میرا انہیں کیا اسی میرے باپ موشیر رسول یعجی مباد اسم احمد میرے باہ رسول دجا اور پیجا فرمایا میں اپنی امان خواب میری امان نے خواب دیکھیا کہ میرے ایک نور نکڑیا جتنا شام تک سارا علاقہ روشنہ ہو فرمایا میں ہی نور ہوں جب اللہ نے احساب جب کفر دے دور ہو جانے تو سلام اے آمن کے لال محبوب سبانی خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں کی زبیح اللہ نے وقت زبا جس کی رجائیں کی دل موسیٰ میں ارمہ رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واض جس کی شان رحمت وہ دینا آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے واض خدا نے آجیفہ کر دیئے اس رات کے واض بساد انداز یکتائی بغاید شان زبائی فارسی بساد انداز یکتائی اتنے انداز آپ دے انداز کمال زمان سیکرے کیا آپ بے یکتائی دوسرا کوئی سانی بساد انداز یکتائی بغاید شان زبائی انتہائی حسن امیم بن کر امانت حامنہ کی جوہد اللہ رب العالم مہن تو انہم ذرہ ہے اس کے نبی حق تا ایک بغاید انداز بڑا نہیں تھوڑا منگ دا رہا کر اپنے نبی میرے سین پیدا کر دی اور حوالہ دیتا صحیح حدیث دیتا متواتر دیتا کیونکہ ہم گھنٹ بندیان دی بیکھ رسول اللہ صلی پہلا ممبر رہی سی خجور دا تنہ سی کٹ رہا سکھ تنہ تا ہاتھ رکھ دی کھڑے ہو کے واض کر دی ایک انساری بی بی نے آکھ یا رسول اگر تس اجاز دے میرا خطبہ دینی چالب ہے مگر جب ستمون پھر اس طرح ہی رویا جب ان کی بچہ بسڑ گیا ہندہ تو رون دی اس طرح رسول پھر ممبر ستر جا کے انسان نہ لیا اس طرح خاموش ہویا اس طرح نے ہنانا انہوں کیا رویا ابی جائی نبی پاک دی محبت دا تو منو کی پوچھنا خوشک چوبے در خرا کے ہو تو انسان ہے سکی لکڑی حضور جدائی ہونا برداشت کرتے اس طرح حضور حضور جدائی جدوں بھی حدیث سنو دے اندر شرم کرو آبدا کرمہ پڑھا انسان دے اندر گوشت بہت جا بیجان ساتھ انہیں حضور جدائی رونا شروع کرتا تو سی عابدی جدائی محسوس ہی نہیں کرتا اس طرح پچھے رہ گئے برسان عابدہ زمانہ نہیں ملی تو کوئی کرنی اسی امید وار اللہ دی رحمت جن قیام دے نبی علیہ السلام دے حوزت ہوا گئے رسول کریم دی شفاعت ساڑے حق چھو گئے حضور کہ ہاں دور تو بڑا لمبا کسی ڈالی شاہ عابدی بیان کی مگر آخر کے جا کے جو کچھ بیچارہ نے کیا نہ میں پڑھ کے ختم کر دا امید نے لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ سگان مدینہ میں میرے دام چھو جی ہوں تو سات سگان حرم کے تہرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مروں مار اتھرے کیلے ساب کھان مرے فیض ہوں دیں نہیں ہو رہا تو یہ نصیب نہ اور کہا نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تہرے کتاب تو پھر اگر اے نہیں اڑا کے بعد میری مشتق کو پس مر کرے حضور کے روضہ کے آس پا پس ولی یہ رتبہ کہا مجھ تے خاک کاسم کہ جائے کوچ آئے اتھر میں تیرے بن کے ہوا بس اب دروود پر اس پر ارس کی آل پہ تو کتاب خوش ہو تج سے ارس کی طرف تار الہی اس پر اس کی آل پہ دے جو رحمت لیں کہ عدد کر سکے نا کو شمار گنتی کو بار رحمت کر اللہم صلی على محمد و محمد و بارک و سلم اللہم مغفر المومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا مولانا محمد اللہ علیہ وصحابہ امین حاجی صاحب نے میرے تک پرچی پنچا ہی بات میرے نام میں نے پہلا کی چیز کال حفظے دن دو بچی اندی شادی ایک مسکین دیندار آدمی کر رہے دو اندی بچارے دیل سے آئے صرف چاری ہزاری ہو جانا بیوی ہزارے کے بچی شاید میں انہوں نے ستابرون رکھ سے کر سکیں ایڈا وڈا مجمع اور ساتھ تو کئی لوگ اصابے ثروت ہے رب دا دیتا مال کر دیو حمد شکر ہے بہت بندے ایسے ہیں اس مسجد دندر دلے میری اپیل تک کام تردے ایک بندے دیتا تھوڑے دنوائے میں آکے تو انہوں نے علیہ دائی ملکے میں نے پنی ہزار رپیہ دیتا اب داو سوریم دیتا اس تو رب دا دیتا دینا اور جیڑا آئنا دی رسول کریم اللہ علیہ وآسلام دا ذکر سنیا حضور پاک دی امد دا بندہ جلائے انہوں نے سمجھو حضور دی اپنی بچیاں ہیں خود قرآن نے کہا اب نبی دیاں بیدیاں محمد دیاں ماماں اس تو یہ صاحب گرنے ہوئی کہ تو آوے مسئلہ کہ کوئی بچی بچ لائے سمجھا کرو حضور دے بیٹے بیٹی انہوں نے حصہ لیا کرو انشاءاللہ آپ دی روح پاک دی خوشی اور مساردہ بائے سبقہ حدیث پاک فرمایا اب جنہوں کوئی مومن دا دل خوش کرن دا تو میرا کر دا تو میرا دلہ کر دا اللہ تعالیٰ خوش کر دا تو بڑی ساتھ کی ہے تو اللہ تعفیق دے دے چاری ہزار پورا کر دے انہوں نے حوالے کر دی اپنے ہی بندے ہو نا لانتا کوئی فیدا نہیں اس تو چاری ہزار کوئی رقم نہیں ایک پوری ہو جانے چاہیے اللہ زیادہ زیادہ تو انہوں نے تعفیق دے بر کر دے اور دوسرا ہے بھی بیمارہ واسطہ اپیل کی تھی ہے میں عبدالسلام صاحب روندی بیگم میں عبدالواد صاحب دے بیٹے بہت بیمار ہے باقی مریضانی بھی انشاءاللہ دعا کرنی اور ایک ساتھی نے اعلان کروایا بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے وحد کے امت کے جریح میرے ہیں تقریرانا پندرہ سیڈی انہوں نے مفت میرے کوڑوں فری لنا چاہو درابطہ کرو شہزاد ہے کہ فون نمبر بھی لیے سیڈی کا کوئی مبادہ ہے اس تو پندرہ سیڈی ہیں لے کے اس صدقہ جاریہ پھیلا دے ہو بھر کوئی بریلوی یا کوئی شیعہ کوئی وہبی یا کوئی سارے تسی حضورت دے ہمتی دے نہ ایک دجھے دے گھڑے کٹے کہ تسیہ نسینے نہ لالو مسئلہ جڑے ناؤ جیڑا بھی سمجھا ہم میرے خیال جا شہزاد ہے پھر بسم اللہ مگر وہ دجھانوں میں جیندے کوئی اسلام نہیں ہونے چھٹا حضورت دے نہ لیں دے قربان جاندے ہیں کہ وہ اپنے پراؤں دے دشمن بنے تو پندرہ سیڈی دے شہزاد بچے دے سراغون نمبر وغیرہ جلائے لے لے و پھر اتھو چونوں مفت میں سکتے ہیں کوئی اتھو محافظہ نہیں پرسوں بلوزتوار تحریک اسلامی کے اجتما چھے تاریخنوں وقت ساڑھے نام بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے اے بھی ساتھی وقت کر لیا کرو پندرہ دن پار درست دے اندر تاؤں انشاءاللہ بہت نفع ہوگا ڈیڑھ کے انٹرڈی کیلون دی چاری اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعالی محمد کما بارکت علا ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید وصل علی جمیعی الانبیاء والمرسلین والشہدائی والسدیقین و جمیع عباد اللہ السلام برحمت کا یا رحم الرحمن اللہم مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات لاحیائے منم والامراد اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشرقین خیر نہ رکھے اللہ پاک مہربانی فرمائے